اور قسم کا ایک نوٹس بھیج دیا ہے ڈرانے دھمکانے والی وہ ایک چیز ہے کوئی ویلیو نہیں اس کی درستہ کوئی سبسٹنس نہیں اس لیگل نوٹس میں جو میں نے پڑھا اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وائس آف پاکستان سے میں آسیم ارشاد ہوں آج کل ہم کر ہیں اکرارالحسن صاحب ان کا انس گندل صاحب کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے وہ خاتون کے ساتھ ان کا ایشو تھا انہوں نے پینتیس کروڑ پہ ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے انس گندل صاحب کو مارے پاس ہمارے ساتھ بریسٹر احسان نیزی صاحب موجود ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کے آپ واپس ہی ان کو جو انہوں نے پکچر چلائی ہیں انس گندل صاحب پہ آپ واپس ان کو ہر جانے کا نوٹس بھیجیں گا یا نہیں نہیں انہوں نے پہلے چلائی ہیں اور وہ ہم دیکھیں گے اس کی سٹرائٹیجی بنا لیں گے فیلال ان کو آئے جس کا ہم ریپلائی کریں گے جسی گورٹ آف لاؤ میں بلکل ایک مطلب ایک وہ کہہ لیں فریولیس سا ہے ایک بلکل کمزور قسم کا ایک نوٹس بھیج دیا ہے رانے دھمکانے والی وہ ایک چیز ہے بھر چھے کوئی ویلیو نہیں اس کی درستہ کوئی سبسٹنس نہیں اس لیگل نوٹس میں جو میں نے پڑا سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویسے بھی اگر کسی کو ہر جانے کا نوٹس بھیجتے ہیں بیسک ہوتا ہے کہ ہر جانے پہلے آپ کو یہ پتا ہوں نہیں یہ ہے کہ کوئی کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمج کرے ٹھیک ہے کسی کی ساکھ کو ڈیمج کرے تو اگر تو آپ کی ساکھ عربوں والی ہے تو آپ پینتیس کروڑ کا بھیجتے ہو اگر آپ کی کروڑوں والی ہے تو آپ ایک دو کروڑ کا بھیج دیتے ہو تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک صحافی نے صحافی کو ہر جانے کا نوٹس بھیجا تو یہ ڈرانے کا اس میں ہے یا کوئی اور ایشو ہے یا وہ سچے ہیں بس ہے کہ تم اپنی لیمٹس میں رو کہ تم ہمیں سوال نہ کرو سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ان کو لیگلی آپ ان کو ریپلائے کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ جیسے انہوں نے پکچر سلائیں گے تو آپ دوبارہ ہر جانے کا بھیجیں گے میں چیک کر دوں گا فیکٹ لیکن اگر تو لیٹلی چلائے ہیں پھر ہم کر بھی سکتے دیکھیں گے ابھی تین ہی کیا چیک سر تینکیو سو مل